ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی بھارت میں مدارس کو جس سازشوں کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اور الگ الگ بہانے بنا کر کے کرناٹک میں بالخصوص اس وقت جس طرح حالات خراب کرنے کی خوششیں ہو رہی ہیں ہندو طوا کی ذہنیت کے حامل چینلز تو ویسے بھی بدنام کر ہی رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ایسے میں ایک آفیسر اچانک مدرسے میں آئے کچھ اپنا ایڈنٹی کارڈ دکھائے پھر جا کر کے مدارس کے خلاف ٹریٹ کرے تو اس کا اثر کس قدر ہو سکتا ہے اور اس کا منفی اثر کس قدر ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی ایک شخص کے سازش کا شکار ہوا ہے شہر بنگلور کا مشہور و معروف اور بہت پرانا مدرسہ سعیدی یا یتیم خانہ کے نام سے جو مشہور ہے ایک دن پہلے یہاں پر چیر پرسن نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائل رائٹس کہلائے جانے والا جو گورنمنٹ آف انڈیا سے تعلق بتاتا ہے اس کا ٹویٹ پیج میں اگر اس کی سلسلے میں جانکاری لے پریانک قانون گو اچانک آتا ہے اور یہاں سب کچھ دیکھتا ہے پھر اپنے ٹویٹ میں مدارس کے خلاف اور مدرسی کے خلاف بچوں کو پریشان کیے جانے اور بچوں کو جو ہے ان کو کسی بھی طرح کی سہولیات فراہم نہ کیے جانے کھیل کا میدان نہ ہونے اور بھی بہت سارے الزامات لگاتے ہوئے ٹویٹ کر دیتا ہے اب ٹویٹ کرنے کا اس کا نتیجہ کرناٹک کے جو کنڑا اخبارات اور کنڑا چینل جو اسی چکر میں ہے کہ کون سے بہانے سے مسلمانوں کو گھیرے اور بی جے پی کی جو شکست ہوئے ہے اس کا بدلہ لے اب اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے یہاں بدنام کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں اسی کے چلتے آج مدرسے کی ذمہ داران نے ایک تو جو اچانک اس طرح سے آ کر کے مدرسے کے خلاف ٹویٹ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی اس کے خلاف جو ہے معاملہ درج کروایا گیا ہے اور پریس کانفرنس کر کے مدارس میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں مدارس میں بچوں کو اور طلبہ کو کس انداز میں بہترین سہولیات کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کو میڈیا کے سامنے لا کر کے اس جھوٹے شخص کی پول کھولنے کی کوششیں ہوئی ہیں آپ خود ان تمام مناظر کو دیکھیں اور سمجھیں مجھے اجازت دے محسن میرے نام محسن بیگ ہے میں ایک ٹرسٹی کی طور پر یہاں پر خدمت کرتا ہوں اتوار کے روز ونیس تاریخ کو بغیر اعتلاع دیے ہوئے چند لوگ آئے تھے ایک تو دلی سے کوئی تھے دلی سے کوئی تھے اور ان کے ساتھ کرنا ٹکا کے ایک دس لوگ تھے بغیر اعتلاع دیے بغیر کچھ انفرمیشن دیے آ کر دو پھر کا وقت یہاں پہ آ کے انسپیکشن کرنا ہے ہم لوگ کوئی وہ کچھ سنگرہ سے ہیں دلی سے آیا ہوں میں بول کے کس محکم میں سے کس دپارٹمنٹ سے آئے تھے وہ کچھ وومنز این کڈز ایکٹ نسی پی سی آر سے وہاں سے آئے ہوئے تھے تو آ کر بولے دیکھنا ہے تو یہاں پہ جو ذمہ دار آدمی تھے جو فیل وقت جو انگلیس تیچر ہیں انہوں نے کہا کہ ذمہ دار لوگوں نے نہیں ہے ذمہ دار لوگوں کو میں بات کرتا ہوں تو بولے نہیں نہیں کچھ بھی ضرورت نہیں ہے صرف تھوڑی دیر کے لئے انسپیکشن کرنا ہے تو چلو بھئی الحمدللہ انسپیکشن کیے انسپیکشن کرنے کے بعد پورا سروے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا تم لوگ ٹک رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو آپ کو ہمارے سے بھی کچھ مدد چاہیے تو بولے ہم مدد کریں گے بول کے یتنی بات بول کے گئے جانے کے بعد ہم لوگوں کچھ پتا نہیں ہے دوسرے دن ہم کو امیر شریعت سے فون آیا کہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ میڈیا لوگ آئے جیسا ہی یہاں پہ میڈیا لوگ آئے ہم یہاں کے ذمہ دار لوگ ہم لوگوں کو بھلائے بھلائے آنے کے بعد پتا لگا کہ میڈیا کے ذریعے سے پتا لگا کہ ٹویٹ ہوا ہے کیا ٹویٹ ہوا ہے پورا خلاف مدرسے میں بچوں کے لئے سونے کے لئے ڈھنگ سے جگہ نہیں ہے بچوں کے لئے کھیلنے کے لئے میدان نہیں ہے بچوں کے لئے ٹی وی نہیں ہے بچوں کی خدمت برابر نہیں ہو رہی ہے یہ لوگ یتیم خانہ بول کر کچھ الگ سے کچھ کر رہے ہیں وہ ادھر میں پورے کیا بولتے ہیں وہ آتنگوادی ایکٹیویٹیڈ ہو رہے ہیں گر کے بول کے یہ ٹویٹ ہوا ہے پھر میڈیا لوگ آئے میڈیا لوگ آگے اخیقت پوچھے تو ہم نے جیسے کہ جی پیر کے روز صبح میں یہ اتوار کے روز ان لوگ آئے تھے اتوار کے روز بات ختم ہوگی تو یہ نے ٹویٹ کرنے کے بعد جیسے میڈیا لوگوں کے انفرمیشن ملی پیر کے روز صبح میں پورے میڈیا والے ایک کے پیچھے میڈیا والے ہیں سب لوگ آتنگوادی یہ وہ وہ فلاں فلاں یہ انسار یہ انگا گی یہ انگا گی کھلا کھلا ہے آپ دیکھ لو آپ دیکھ لو جاؤ کچھن دیکھو رومز دیکھو ہالز دیکھو جو جو میڈیا والا آیا دیکھنے کے بعد یہ تنی بات کہا کہ لکھا کچھ اور ہے یہاں کچھ اور ہے انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ پلیگراؤنڈ نہیں ہے آپ کے سامنے پلیگراؤنڈ ہے انہوں نے صرف دس پندرہ میڈٹ کیلئے آکے چک کر کے گئے ہوئے ہیں دس پندرہ میڈٹ میں نہ تو ڈاکیمنٹ پوچھے نہ تو کچھ بھی کچھ بھی تیخیقات نہیں صرف دیکھے نکل گئے کچھ بھی نہیں ہم لوگ پوچھے دیپارٹمنٹ کچھ تو انہوں نے وزیٹنگ کارڈ دیا انہوں نے وزیٹنگ کارڈ پتھا ہے اس میں تین مورتی کی سیل لگی ہوئی ہے جو گورنمنٹ کی سیل ہے ہاں ہے نا اس کی کپی ہے اس کی ہے وہ کپی انہوں نے وزیٹنگ کارڈ دکھایا اور ہمارے بڑوں سے ہمنا اجازت ہے کوئی بھی کبھی بھی آئے کوئی بھی کوئی بھی آئے تو ان لوگوں کو فری چھوڑو دکھاؤ بول گیا کوئی بھی آئے کوئی بھی مدرسے میں انکوئیری کے لیے آئے یا دیکھنے کے لیے تو فری چھوڑو کوئی بڑوں سے اجازت ہے اس اجازت کے بدل ہم لوگ نے ان لوگوں کو چھوڑا دیکھنے کے لیے یہ تباہ ہونے کے بعد انہوں نے غلط ٹویٹ کیا ہوا ہے غلط ٹویٹ اس لیے اس کی لیے میڈیا لوگ ہیں پھر میڈیا لوگوں ہم جواب دے رہے ہیں کل سے ہم فیس کر رہے ہیں کل بھی سات اٹھ لوگ آج صبح سے چار پانچ لوگ ہر کوئی میڈیا آیا آنے کے بعد ہم لوگ ان کو سب کو حقیقت دکھائے کہ لے تم خود جاؤ کھلا ہے کچھ بھی وہ جو صاحب آنے کے بعد جو بیٹ شیٹ لگی ہوئی تھی وہ بیٹ شیٹ بھی ہم لوگ چینج نہیں کیے ہیں کیونکہ حقیقت وہ ویڈیو اور ہمارا ویڈیو میچ کر لو کیونکہ چینجز کچھ نہیں کر گئے ہیں عدل بدل کچھ نہیں کر گئے ہیں پورا وہی کا وہی ہے الحمدلاللہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں موسیل صاحب طرح کا پرمومنٹا کیے ہیں تو وہ خانونی اضامات کیلئے دو دن کیوں لگی دو دن کا لگی پیر کے روز ہوا اتوار کے روز ہوا یا پیر کے روز یہ شروع ہو گیا پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن ہم لوگ بڑوں کا ہم لوگ بڑوں کا ہم لوگ بڑوں کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگ نہیں تھے ہم لوگ یہ بڑے یہ ہمارے بڑے ہیں ہمارے محلے کے بڑے ہیں سے مشوارہ کیے تب بھی ایک ڈیشیجن ہوا پھر شبی رلشاد گئے بڑے حضرت سے مشوارہ کرے بڑے حضرت اجازت دیئے ان لوگوں کو کہ فارون پولی سٹیشن جب کمپلینٹ کر رہا تو ان کی بڑوں کی اجازت سے ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو آفیسر آیا ہوا تھا جو آفیسر آیا تھا جو وزیٹنگ کار دیکھر ہے وہ کئیسا آیا ہونے ویتاوٹ پرمیشن ویتاوٹ انفرمیشن آیا بولیا اور یہ جو ہے ہمارے اسلام کے نام پر دھبا ہے یہ اسلام کے نام پر جو آتنگ وادی کر کو جو بول رہا ہے یہ آج ایک مدرسہ اچھا ایک بات بتا ہی مجھے صرف مدرسہ سعیدیا کیوں اسے ملا دوسرا مدرسہ کیوں نہیں ملا بینگلور کے اندر اچھا مدرسہ سعیدیا جتے بھی میڈیا لوگ آئے ان لوگوں کو پتا نہیں میرا نمبر کہاں سے ملا اور حضرت کا نمبر کہاں سے ملا پوچھ پوچھ کر آئے جب لوکل لائٹ کو پتا نہیں ہے یہ اڈرس یہ مدرسہ کہاں ہے تو وہ تو ڈلیس آیا ہوا تھا وہ سیدھا کار میں تین کاروں میں لوگوں یہاں پہ آتا ہے بتا نہیں یہ کسی کی شازیز ہے یہ کسی کا پورا ہنڈر پرسن پروپگنڈا ہے یا کچھ ہے یہ سینٹرل سٹی کے اندر جو مدرسے وہ چھوڑ کے یہ اسی مدرسے کے لئے کیوں آئے مختلف پروپگنڈے چل رہے ہیں شہر کی ایک بڑے مدرسے کیا مدر چھاپا ماری ہوئی اور میڈیا کے حوالے سے کچھ غلط پروپگنڈا کیا گیا کیا حقیقت ہے کیا ہوا ہے معاملہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب لوگ دارلوم سے ایدیا یتیم کھانا کاول بیسندرہ میں پرجنٹ ہیں ہم لوگوں نے دارلوم کا معینہ بھی کیا پورے بچوں کا ہاشٹل کا ڈیننگ کا اور بچوں کے پڑھنے کی جگہ ہے اور مدرسے کو آج سے نہیں تقریباً پچیس تیس سال سے ہم لوگ جانتے ہیں اچھا مدرسہ ہے یہ دین کی خیلے ہیں اسلام کے خیلے ہیں یہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اسلامی تعلیم کنڑا انگلیش تمام ہم نے بچوں کو بھی کنڑے میں سوال کیا انگلیش میں کیا تو یہ اب دو تین دین سے جو یہ کنڑا نیوز میں یا دوسرے چینلز میں یہ مدرسے کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ طالبانی آہ ایجوکیشن ہے جانے کیا کیا یہ بلکل سراسر جھوٹ ہے اس کا زمینی لیبل سے کوئی تعلق نہیں حقیقت سے یہ بچے مہمان رسول ہیں یہ خوران و حدیث سیکھتے ہیں اسلامی تعلیم سیکھتے ہیں اصلی تعلیم سیکھتے ہیں آج سے نہیں یہ مدرسہ تقریباً تیس پہتیس سال سے یہاں ہے کبھی کوئی مدرسے مدرسے سے بہت سارے محلے والوں نے فائدہ اٹھایا یہ وہ بچے ہیں جس کو رہنے کو گھر نہیں پاننے کو کپڑا نہیں کھانے کو کھانا نہیں وہ بچے یہاں آ کر مدرسہ اسے کھانا دیتا ہے کپڑے دیتا ہے اسے رہنے کی جگہ دیا ہے اور مدرسے سے وہ تعلیم حاصل کر کر جیسے عبدالکلام مدرسے میں پر کر تعلیم حاصل کیا شیخ الہند نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا شیخ الاسلام نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا مجاہد آزادی بنے ہٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ ملک کے مجاہد ہیں یہ بچے بھی انشاءاللہ ہمارے ملک کے مجاہد ہیں فیوچر میں ملک کے مستقبل ہیں یہ کوئی طالبانی نظام نہیں ہے یہ پیروپگنڈا ایک جھوٹا جھوٹا ہے مدرسے کو بدنام کرنے کی ایک ساجش ہے نئی ریاستی حکومت نے تو اس کا بھی ہم لوگوں نے علاقے کے دیجے اہلی پولی اسٹیسن میں کمپلین درج کر آیا ہے انشاءاللہ ایکشن لے آگا صبح ایمیلے جو ہمارے یہاں کے پرجنٹ ایمیلے اسے بھی دعوت دی گیا آ کر وہ یہاں معاینہ کر اس چیز کو دیکھے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ مدرسہ جو ہے اس کے دروازے کھلے ہیں بعض مدرسے ایسے اس میں دروازے بھی نہیں ہیں آ کر کبھی معاینہ کر ستا کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی نہیں ہے یہ کوئی ساجش کے تحت یہ کام کیا گیا ہے اب یہ کیا ساجش ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے خود بخت آ جائے گا دو چار روز میں معلومات آ جائے گا تو مدرسے بلکل مطمئن رہے مدرسے میں بچوں کو ملک مخالف کوئی تعلیم نہیں اور نہیں ہاں کوئی ایسی تعلیم دی جاری ہے جس سے ملک کا نام خراب یہ بچے انشاءاللہ ملک کے فیوچر ہیں عبدالکلام ہے شیخ الاندر شیخ الاسلام بنیں گے انشاءاللہ کیا اکثر جگہوں پر مدارس سے فارغ ہونے والے بچوں کا فیوچر کیا ہے یہ تو یہ الزام بھی ہے اور پھر دوسری غلط فہمی بھی ہے تو مدرسے کا موجودہ نساب کیا ہے جہاں سے سرکاری طور پر فارغ ہوتا ہو بچوں کا فیوچر کیا ہے تو اس میں میری جانکاری کے مطابق میرے سے تقریباً چھے یا سات سال جونئر مولانا رفیق صاحب دارالوم سعیدیہ کے حافظ ان کا میں فیوچر آپ کو بتا رہا ہوں دارالفلا کے وہ محتمیم ہے ان کے پاس تقریباً ستر یا اسی بچے شام میں اثر سے لے کر مغرب تک مغرب سے لے کر عشاء تک پھر عشاء کے خریب سے نو بجے تک ان کا تعلیم نساب پورے محلے کا ان کے کنٹرول میں ہے اور جو بچے اطراف کے مدارس میں ہیں ان کے علاوہ ان کا اپنا ایک ذاتی مدرسہ ہے اور پھر تقریباً انور لیوٹ کے شامپور کے انور لیوٹ جہاں شامپور سے شروع ہوتا ہے تو وہاں ناغوار مینروٹ تک ختم ہوتا ہے تو یہ یہاں تک کے درمیان میں جتنی گلیاں ہیں وہاں کے سارے بچے مکتب پڑھنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں اور پھر اس میں تقریباً بیس بچوں کے خریب ان کے پاس بچے ہیں وہ بھی بازابتہ طور پر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں کھانے پھینے کا نظم ہے پگانے والے کا بھی بازابتہ نظم ہے اساتیزہ وہاں مقیم ہیں تو میں آپ کو ایک مثال بتایا ہوں یہاں پڑھ کر فارغ ہونے والے بچوں کے فیوچر کے طور پر وہ ایک مدرسہ کے محتمیم ہیں اور سارے بچوں پر ان کی گرفت ہے یہ فیوچر ہے ان کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دارالوم سعیدیا تقریباً یہ پینٹیس سالہ مدرسہ ہے اور پچیس سال کا جشن سیمی جو یہاں ہوا تھا حضرت مولانا سید عبد الرحیم صاحب سعید رشادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بازابتہ طور پر مجھے دعوت نامہ بھیجا تھا میں مدرس اشرفیہ اور مسجد اشرفیہ کی خدمت میرے ذمہ ہے میں وہاں کا خادم ہوں تقریباً سترہ سال سے تو حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سعید رشادی رحمت اللہ نے مجھے وہاں دعوت نامہ بھی دیا تھا یہ پچیس سال کا جو جشن ہوا تھا یہاں سعیدیا کا جس میں حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی شامل تھے مدرسے بلکہ آپ کی صدارت میں جلسہ ہوا تھا اور پھر ملی کونسل کی جانب سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیسی دامت برکاتہم آپ بھی جلسے میں شامل تھے دونوں بزرگان دین کا بڑا زبردست خطاب بھی ہوا تھا اس موقع پر ریاستی سیاسی خائدین بھی شرکت کیے ہوں گے تو اس میں کچھ نیندہ نام بڑھے رہا دشت سیمی کے موقع پر بہت سارے علماء بھی تھے سیاسی خائدین بھی تھے اور اس سے پہلے سے بھی یہ سیاسی خائدین کا رابطہ ہے دارلم سعیدیا میں سے ان میں سے بہت پہلے سے میری جانکاری سے پہلے سے عزیز سیٹ صاحب مرہم صابق وزیر ریاست کرناٹک وہ بھی اس مدرسے سے وابطہ تھے آنا جانا رہتا تھا حضرت سے دیرینہ تعلقات تھے ان کے اور پھر ان کے علاوہ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب سیم ابراہیم صاحب سابق وزیر حکومت ہین اور پھر سی کے جعفر شریف صاحب مرہم ان سب کا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ سے رابطہ تھا تو یہاں کے تعلیم انہی صاحب پر تمام کا اتمنان رہا تمام کا اتمنان رہا اور اسی زمانے سے تقریبا ہمارے اس مدرسے میں دارلم سعیدیا میں قرآن پاک اور پھر عربی اردو یہ تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور پھر بعض مدارس میں فارسی کا بھی بازابتہ نظم ہے ہمارے یہاں بھی اس مدرسے میں بھی فارسی زبان اور فارسی کتابیں بازابتہ طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ اصری زبانوں میں سے جو سرکاری طور پر لازم کرنے کی آوازیں اٹھی تھی یا ضروری سمجھا گیا تھا اس زمانے سے بلکہ اس سے کچھ پہلے سے یہاں حضرت مولانا مرہوم محتویم صاحب کی بھی خواہش تھی اور پھر اس کے بعد برابر اسی ترتیب پر چلتے ہوئے انگلیش کنڈا میکس اور سائنس یہ زبانے یہ بھی پورے طریقے سے بازابتہ طور پر پڑھایا بھی جاتا ہے بچوں کو لکھایا بھی جاتا ہے سمجھایا اور بچے ہمارے پاس آئیسا نہیں کہ بس سرسری پڑھ لیے ہم نے بچوں سے بات کی تھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا بچوں سے کنڈا میں بات کیا گیا اور پھر انگلیشی زبان میں ان سے پوچھا گیا تو بچے بازابتہ طور پر اس کے ان سوالوں کا جواب بھی دے رہی شکہر کا ایک قدیم خلب میں بسنے والا بالکل سیٹی میں بسنے والے ایک ادارے پر چھاپا ماری کی ساجش کی گئی حالانکہ چھاپا ماری نہیں تھی میڈیا کی ذریعے سے ایک غلط پرکومنٹہ پھیلانے کی کوشش ہوئی اس سلسلے میں قانونی اقدامات بھی اپنائے گئے کیا اقدامات اپنائے گئے اور اتنی تاکر کیوں یہ پہلی بات یہ ہے ہندوستان کی جو حکومت ہے جو بی جے پی کی پہلے سے مدرسوں کے پر نظر ہے اب یہاں کرناٹک میں الیکشن خریب آ رہے ہیں اس کے لیے مدہ ضروری ہے نرد نرمودی صاحب کو اب کس انداز سے مسلمانوں کو چھیڑیں گے کانگریس کو پریشان کریں گے بول کے ان کی ایک سازش تھی جو میچ ہارنے کے بعد ساری دنیا نرد نرمودی کے اوپر پنوٹی بول کر ایک الزام رکھ رہی ہے وہ ٹرن کرنے کے لیے انہوں نے ایشو دبانے کے لیے مدرسوں کا ایشو اٹھا کر ہیں سب سے پہلے یہ کیا ہے بولے تو جو دلی سایہ شخص جو بھی ہے چینل ورفر کا ہو یا کوئی بھی ہو ایک مدرسہ ایک اداروں کو جارے ہیں بولتا شو کا نوٹیس بھیجنا ہے فسط اور دوسرا اطلاع دینا ہے تیسرا کیا ہے محلے کے اور چہتا ایریا پولیس ایریا کے شوشل ورکروں کو ساتھ میں لے کر ایک نرس رہنا ایک جرج رہنا یہ ان لوگوں کی ایک کمیٹی ہوتے دس بارہ لوگوں کی وہ سب مل کر آ کر معنیہ کرنا ہے یعنی کی تحقات کرنا ہے دیکھنا ہے یہ ایسا کچھ نہیں یہ ڈیریکٹ آیا میں بولا گورنمنٹ کا یہ ہوں چینل ورفر سے ہوں بول کارڈ دکھایا آیا میں دیکھ لیتا ہوں بول کر جو دیکھا انہیں دیکھ کے یہاں پہ میں نے سنا کے تعریف کرا تو اس کے بعد میں ٹوٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں کی خامیاں خامیاں بالکل کچھ نہیں ہے میں تو پہلے بھی دیکھ کر ہوں پہلے بھی آنے کا موقع ملا تھا اس مدرسے میں مجھے میں کل بھی دیکھا میں کچھ ہی خامیاں نہیں یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بہت سے مدرسے دیکھا اچھے مدرسوں کی لیسٹ میں یہ بھی ایک مدرسہ ہے اچھا ہے بہترین انتظام ہے بچوں کا اچھے انداز سے یہاں پہ دیکھ بھالی ہو رہے ہیں علم بھی اچھا ہے ماشاءاللہ سب سے پہلی بات لوکل ایریا پہ کام کر رہے ہیں جیسے دوسرے مدرسوں میں باہر سے بلا کے بچے ان کو رکھتے ہیں ایسا نہیں یہاں پہ کرناٹک کے بچے پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے اور اس سے بڑی بات کیا ہے بلے تو سارے کرناٹک کی نظر کے جہلی ڈی جہلی کے حالات کے اوپر جو بھی ذمہ داران ہے اس پر نظر رکھ کر ہیں یہاں پہ غربت ہے یہاں پریشنی ہے یہاں کا یہ زیادہ ہے بلکر بچے زیادہ ہیں بلکر لیکن یتیم بچے رہے ہیں یا غریب بچے رہے ہیں وہ گھر میں رہنے کے یعنی کے ماباپ پال نہیں سکرے اس قسم کے بھی بچے یہاں پہ ہیں ہم نے اور مولانا نوشاد علم صاحب ہیں اور عاصف صاحب ہیں اور مولانا سلاودین صاحب ہیں زمدان بخر صاحب ہیں سب ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت خوشی ہے ان بچوں کو دیکھیں مہمان رسول ہیں یہ بچے ان کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوگا الحمدللہ بچوں کے چہرے پر جو رونخ اور نور اللہ تعالیٰ دیکھ کر رہے ہیں استادوں کے علم کے ذریعے سے ان کے چہرے پر رونخ ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات کیا ہے بولے تو جو یہاں کے جو جو کرناٹک کے جو فضاء خراب کرنے کے لیے جو سنٹرل سے جو نظر پڑی آئے اس کے اوپر جو یہ 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 نامخل آنے کے بعد کیا ہوا ہے آ کر دیکھنے کے بعد انہوں نے جا کر ٹوٹ کیا وہ ٹوٹ ہونے کے بعد مجھے انٹیلیجن سے فون آیا کیا یہاں کے کرناٹک کے مدرسوں میں بنگلور کے مدرسوں میں کاؤل بیسندہ کے مدرسوں میں ڈی جی ہرلی کے مدرسوں میں کیا کچھ illegal activities چل رہے ہیں کیا بول کر رہے ہیں تو میں بلے ایسا کچھ نہیں ہے بولے تو میرے پاس یہ ہے دیکھو کر وہ مجھے بھیجے وہ بھیجتے ہی چانل آلاؤں نے بھیجے کل ڈی بیٹ ہے تو میں آنا اس کے بارے میں بولے تو کیا ہے بولے تو یہ دیکھا تو میں نے داراللوم سعیدیا آم مدرسے کا ہے وہ ایسا یہ بول رہا ہے وہ آرپنیج میں آم یتیم خانے میں یہ سب چل رہا ہے کام غیر غلط کام چل رہا ہے چانل آلاؤں سے یہ ہے الزامات کیا بولے تو یہ illegal activities کس انداز کے بچوں کو تربیت کس انداز کی دے رہے ہیں یہ کہ ہندوستان سے یعنی کہ ایک دم آپ اوز مخالفات اس انداز سے طالیبانی اسٹائل بول کر انہیں نے ٹوٹ کر کر ہے یہ نام کھول لے تو اس انداز سے یہاں کے کرناٹک کے مدرسوں میں ہر مدرسے میں اسامہ بن لادن پیدا کر رہے ہیں وہ اس انداز سے جب میں دیکھا تھا تو ڈی بیٹوں میں گیا میں جواب دیا اس کا گورنمنٹ کے اسکولیں جا کے دیکھو چھتیں گر کر رہے ہیں پانی گر رہا ہے کوکسیں ہیں گندگی میں بچے بیٹ کر وہاں پہ بیمار ہو رہا ہے پڑ رہا ہے جا کے ہمارے مدرسے دیکھو بلکہ میں نے ڈی بیٹوں میں بتایا ہے یہ بارے میں اب رہا ہے اس کے اوپر ہم نے میرے شرط سے مشورہ کر رہے ہیں سب جا کر رہا میرے شرط نے بولا کہ جو بھی خانونی اس سے کاروائی ہے اس میں سخت سے سخت کر رہے ہیں سب مل کر رہے ہیں بولے تو یہاں پہ جو اس داراللوم سیدیہ مدرسے کے لیٹر ہیٹ میں جو چلا ہو جو نامخل آ کر جو پریشان کر رہا ساری میڈیا آ کر یہاں پہ ایک شکل آتنگوادیوں کو تیار کرنے کے اڈے ہیں مدرسے کرنا ٹک کے اندر بول کر ایک شکل بنا کر دکھا رہے ہیں اس کے واسطے ہم لوگ مل کر کیا خانونی کاروائی وہ خانون کا نام لے کر آ کر ہماری قوم کو ہمارے جو قومی اداروں کو جو پریشان کر رہا ہے اسے ہمیں خانون کے خلم سے خانون کے ہتیار سے خانون کے اس سے اسے جیل کو بھیجنا ہے ایک ہی ٹیوٹ کافی ہے اس کیلئے وہ خود ہے نا پروف دے کر ہے کیا پروف دے کر ہے تالیبان جیسی حالات ہے بچوں کی تالیبان میں جس طریقے کے حالات رہتے ہیں ایسی حالات ہے بول کر وہ تالیبان کا نام لیا ہمارے لئے تالیبان عیب ہے ہمارے لئے پاکستان عیب ہے ہم جو ہمیں کوئی پاکستانی بولا تو ہمارے گالی کے برابر ہے گالی کے برابر ہے اور ہمیں کوئی تالیبانی بولا تو گالی کے برابر ہے یہ ہمارے دلوں کو ڈھیس پہنچا کر ہے ہماری شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہمارے مدرسوں میں انتشار رہے اور کرناٹک میں امن اور خائم ہے اور یہ ایک بمن ہے چوٹی پین کر آ کر انہیں وہ کون آفیسر ہے معلوم نہیں وہ حرام خور ہے معلوم نہیں آیا مدرس کے اندر گھسا وہ گھس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ جا کے ٹوٹ کرتا ہے تالیبان کی یہاں پہ ٹریننگ دے رہے ہیں بول کر دے رہا ہے ایسی حالت دوکھو ہمارے مدرسوں میں کیا ہے یہ بولتے ہیں نا ان کے اس کا دکان نہیں ہے کھلا چھوڑ دو آ کے دیکھے بول کے لیکن مدرسوں کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں آنا بولتے ہیں اطلاع دینا ہے کوئی بھی آؤ سیاست دانا ہو یا پولیس آؤ یا مہمانا ہو کوئی بھی اطلاع دینا ہے اجازت لینا ہے لینے کے بعد آ کر دیکھنا ہے یہ آئے گھوسے میڈیا بھی آ کے گھوسے دیکھے یہ کوئی یہ نہیں ہے کھیل نہیں ہے اسے مضبوطی سے سارے کرناٹک کے مدرسوں کے آج داراللوم سعیدیا جو مدرسے کے مدرسے کے اوپر آ کر ہے اب دور نہیں ہے یہاں تو بنگلور کے مسلمان مضبوط ہیں بول کے یہ ہے خریوں میں مدرسے چھوٹے مدرسے چل رہے ہیں مدرسے چلا رہے ہیں اس جگہ پر یہ آج خانون کا نملے کے ہیں جیسا گائی کشی کے واسطے جیسے جو بولتے ہیں نا پرانی دیا سنگا بول کر یہ بنا کر رہنا اس انداز ہے کہ ہر مدرسے میں گھوس کر بچوں کو باہر نکالیں گے یہ مدرسے کو لاکھ دالیں گے اگرچہ خانونی کاروائی نہیں کرے تو ہم نے کمپلین کر کر رہے ہیں سب بھی مل کر ڈی جے ہلی میں کل کمیشنر سے ملیں گے سائبر کریم کو جائیں گے ہم لوگ سارے مل کے لیکن ہر مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں ہر جگہ اس کے اوپر کیسیں فائل کریں کیونکہ کرناٹک کے مدرسے کے اوپر اگرچہ کوئی نظر دالا صحیح مدرسے اگرچہ نظر دالا اس کے آنکھ خانون کی حصے ہم اس کے آنکھ کار لیں گے اس کے ہاتھ تک خانون کی حصے ہم کٹ لیں گے یہ ہمارا یہ ہے لیکن حضرت امیرشت اس میں بھر پور بول کر رہے ہیں ادارہ سب مل کے پر خانونی کاروائی کرو خانون ہاتھ میں مت لو خانونی کاروائی سختی سے کرو مجھے پسنل بھی بول کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہ مدرسوں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ انہوں نے رسیٹل کو لے لیکن جب ایک مدرسے پہ آتا ہے تو سارے کرنا ٹک کے مدرسے مسجد ہوں سب ایک ہو کر فائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تعلیم انہی صاحب کیا ہے اور بچوں کو کیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے الحمدللہ ہمارے اس جامعہ حانزہ میں شعبہ حفظ معاہ تجوید اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اثری تعلیم میں کنڑا انگلیش اور میکس بیسک طور پر کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے کرسپانڈنگ اور اس طریقے سے ٹیوشن حاصل کر کے بورڈ اگزام دے سو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کئی بچے حافظ ہونے کے بعد اور اکثر بچے وہ بھی ہیں جس کے فیفت سکس اسٹانیٹ بھی مکمل ہوئے ہیں کمپلیٹ اور ان کی خواہش ہوئی کہ مدرسہ میں حفظ کرنے کی تو انہوں نے پورے مدارس میں سے مدرسہ اس لئے چھونا کہ آپ انٹرویو لیوں گے تو معلوم ہوگا کہ طلبہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ہم کئی مدارس میں حفظ کرنا چاہتے تھے لیکن اثری تعلیم بیسک نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے وہاں نہیں ہے اس لئے ہم نے چوئیس کر کے ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں اور الحمدللہ ہاں حاصل کر رہے ہیں کئی بچے الحمدللہ دو سال میں مکمل کر رہتے ہیں قرآن شریف تو وہ بچوں کو جو بیسک ہم لوگ یہاں کنڑا یعنی بہت ساری چیزیں پڑھ لینے کی جو ہم سکاتے ہیں یعنی ففت اسٹانٹ ٹک کی تو ہم تو یہاں تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ وہ تمام کتابیں موجود ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کنڑ کی بھی ہیں اور انگلیش کی بھی ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں